چمپاوت کے لوہا گھار چھت میں بارش ہوئی جسے دیکھتے ہوئے ایس ڈی ایم نے سبھی ادھیکاریوں کو ہر وقت ایلٹ رہنے کے آدھے اشاری کیا ہے ایس ڈی ایم رنگ کو بیش نے بتایا ہے کہ لوک نرمان بیبھاگ اور این ایچ کے ادھیکاریوں کو سڑک کنارے کی نالیوں سے لے کر کل مٹھوں کو ایک ہفتے میں کھولنے کے آدھے اشتی ہے پولیس آبدہ پرابندن بیبھاگ کو ایلٹ موٹ پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آبدہ کنٹرول روم بھی ستاپت کیا گیا ندی کنارے رہنے والے لوگوں کو سرکشت جگہ پر جانے کے لیے کہا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال سے لوہا گھاٹ کے سیما ورتی چھیتروں میں کئی لوگ کی جان گئی ہے ساتھی علاقے کے کئی گھر خطرے کی جد میں ہیں مانسون آ چکا ہے مانسون کے لیے ابھی ہمارے دورہ نالیاں اور اس کپڑ کی سبائی کا کاری پرگیت پر ہے اور جگہ جگہ ہمارے دورہ پانچ جنسی بھی مسین لگا دی گئی ہیں اور جیسے ہی روڈ اپ بند ہوں گے انہیں ترند کھلا جانے کی کاروائی بیباگ دورہ کی جائے گی آبدا کے سیجن کو دیکھتے ہوئے پورو طویاریوں کے روپ میں جتنے بھی ہمارے سڈکے کنارے نالیاں بنی ہیں اور کلوڈ بنے ہیں اس میں سمبندی دیگاو کو نرتیشت کیا گیا ہے کہ وہ اس کو کھول لیں اور بیباگوں نے لگوا کے اس کو کھول بھی دیا گیا اور جن کا بھی کاری احشیس ہے ان کو کہا گیا کہ ہفتے بھر کے انترگت اس کو اس کی سفائی کروانا سونشت کریں سڈکے کنارے جتے بھی ہمارے خدناک پیر تھے ان کے کٹان کا کارے سمپنوں کیا جا چکا ہے